اسلام علیکم ویورز ویلکم ہے جی یونیک آئیڈیاز ویچ سمرا میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات اور پرشانیوں کو دور کر دے ہم سب کو صحت و تندرستگی والی زنگی عطا فرمائے اور ہمارے دسترخانوں کو ہمیشہ بڑا ہوا رکھے آمین سو مامین جی ویورز آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوگی ہوں یونیک آئیڈیاز ویچ سمرا میں ایک بہت مزدار اور ایک یونیک ریسپی لے کر مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں گا تاکہ نئے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے پلیز اپنے پیار کا اظہار بٹن دبا کے لازمی کرتے رہا کریں جی آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں ڈھابا سٹائل بہت مزدار آلو کیمہ بنانا اور یقین مانے اس قدر مزدار اور لا جواب ہوگا کہ آپ انگلیاں چاٹتے ہی رہ جائیں گے تو چاہیے آئیے اپنی رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویور سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی کیمہ لے لیا تھا اور اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اپنے کوکا دیشکی میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ دیشکی میں بھی پکا سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تقریباً تین سے چار ہم نے پیاس کٹ لیا تھے میڈیم سائز کے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس تقریباً آدھا جووے یعنی بڑا والا جو لہسن کا جو ہوتا ہے پورا وہ میں نے آدھا لے لیا یعنی آپ اس کو ساتھ سے آٹھ جووے کر لیں لہسن کے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی 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 ویورس کے اندر تقریباً ہم نے ڈال دی ہے 1 ٹیبل سپون جو ہیں وہ مرچیں ڈال دی ہیں تقریباً 1 ٹی سپون ہم نے اس میں جی نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے حلدی آپ سپائسیز اپنے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اکسر لوگ جو ہیں وہ سپائسیز جو ہیں وہ زرہ نارمل کھاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تیز کھاتے ہیں تو جس طریقے سے سپائسیز آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ اتنے سپائسیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر تقریباً ہم ایڈ کر دیں گے 2 سے 3 کپ پانی تقریباً 3 کپ کر لیں کیونکہ ہمارے پاس 1.5 kg کیمہ تھا تو ہم نے اس میں 3 کپ ہم کر دیں گے پانی ایڈ جی ویورس اس میں ہم نے تقریباً 3 کپ پانی ایڈ کر دی ہے جس میں ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کے ساتھ تقریباً 3 ہری مرچیں ہیں جو میں نے کارڈ کے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ بھی اپنا بہت منفری فلیور اس کے اندر دے گی اب اس کو ہم 15 منٹ کے لیے پریشر ککر میں دے دیں گے پریشر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورس کے سامنے دیکھیں جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بلکل خوشک ہو گیا اور ہمارا جو ہم نے کیمہ تھا ہمارا کیمہ بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر تقریباً دو بڑے سائز کے میں نے ٹماٹر لے لی ہے اور اس کی کٹنگ کر لی ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ٹھیکے جی اور اس کو ہم خوڑا سا بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک جی ویورس یہ تقریباً ہاف کپ آئل ہے وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اچھے طریقے سے آپ اس کو خالی کر لیں ٹھیکے جی اب اس کو مچھے طریقے سے چار سے پانچ مر تک بھونتے ہیں اس کے اندر تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہم نے چیلی فلاک سائٹ کر دی ہے ٹھیکے جی اور تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بریک پیپر پیپر یعنی ون فورد ہم نے ٹی سپون لے لیا ہے یعنی ٹی سپون کا چوتھائی حصہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا زیرہ سابر زیرہ چل دیا تقریباً ہاف ٹیبل سپون اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں ہم اس کو اس قدر بھونیں گے کہ ہمارے کیمے کا جو رنگت ہے وہ تھوڑی ریڈ ریڈ کلر کی آجائے یعنی اچھے طریقے سے بھون جائے اور جو ہمارے کیمہ ہے وہ اپنا آئل جو ہے وہ بلکل چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہمارے کیمے کا کلر بھی چینج ہو گیا اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے ہمارا کیمہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ریڈ یہ دقریباً دو میڈیم سائز کے آلو تھے جن کو میں نے دھو کے اچھے طریقے سے تو میں نے اس کو احتے باری باری کاٹ لیا ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر کے ہم اس کو دو منٹ تک اور اچھے طریقے سے بھون لیں گے جی بیورز یہ دیکھیں ہم نے اپنے آلووں کو دو منٹ تک کھیمے میں ڈال کے بھون لیا تھا اب اس کے اندر تقریباً ہم ایک کپ پانی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے طریقے سے گال جائیں اور کیمہ تو ہمارا آپ کو بتا ہے پہلے ہی کوپ تھا تو ہم نے آلووں کے لیے اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالا ہے اور آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے دے دیں دم اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی بیورز آپ کے سامنے ہمارے جو آلویں بہت اچھے طرقے سے گال گیا اور ہمارا کیمہ بہت اچھا ریڈی ہو گیا تو آئیے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں پھرز یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو باول میں ڈال دیا اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی میتھی ڈال دی کھی خوشبو کے لیے اور آپ کو آباز شاہی فیچے سے آبی رہی ہو کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے سرگوڈا میں تو اب اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ہری مرچے اس طرقے سے آپ اس کو ایڈ کر دیں اور بہت ماشاءاللہ خوشبو جو ہے وہ پیاری آرہی ہے اور سیل بادلوں کی آوازیں بھی بیج بیج میں آپ کو آرہی ہوں کہ بادل بہت زیادہ گرج رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس پر سے میں نے ایڈ کر دی ہے دھنیا ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا دھابا سٹائل آلو کیمہ ہو گیا لازمی کومنٹ دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس کو ریسپیز کو بنا رہے ہیں تو جی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہے تو فورا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل سکے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور برسات کے موسم کو انجوائے کر دیں اور پکوڑے بنا بنا کے کھائیں اور مجھے یاد کر دیں اللہ حافظ